کتاب التوکیل وکیل بنانا جائز ہے معاملات وغیرہ کے اندر کسی کو آپ اپنا نائب بنا دیتے ہیں وکیل بنا دیتے ہیں یہ جائز ہے تو توکیل کہتے کس کو ہیں آگے تعریف کر رہے ہیں وہ تفویض تصرفی الہ غیری ہی وہ تصرف کو سپرد کرنا ہے تفویض کا کیا معنی سپرد وہ تصرف کو سپرد کرنا ہے الہ غیری ہی اپنے علاوہ کو اپنے علاوہ کسی اور کے سپرد کرنا ہے تصرف کو سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے آپ مثلا بھئی بے اور شراغ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں بھئی گاڑی خریدنے کے لئے آپ خود نہیں جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں ایک شخص کو بیج دیتے ہیں کہ جو میرے لئے کیا کرو ایک گاڑی خرید لاؤ تو دیکھئے آپ نے تصرف کیا کر دیا غیر کے سپرد کر دیا گاڑی خریدنے کا کہ وہ آپ کی لئے کیا کرے بھئی گاڑی اپنے لئے گاڑی خریدنا ہے یا آپ کا تصرف تھا یا آپ نے اس کے سپرد کر دیا کہ میرے لئے تم گاڑی خرید لاؤ بھئی تو یہ تصرف سپرد کیا غیر کے بھئی وَشَرْتُهُ اَنْ يَمْ لِكَهُ الْمُؤَقِّلُ اور شرط توقیل کی یہ ہے کہ اَنْ يَمْ لِكَهُ ہا زمیر راجے ہیں مولانا یا ملکہ فیل ہے المؤکلو آگے اس کا فائل آ رہا ہے اور یہ ہا زمیر جو ساتھ میں دی ہوئی ہے یہ منصوب مفہول کی زمیر ہے یا ملکہ المؤکلو مؤکل مالک ہو کس چیز کا مالک ہو ہا زمیر سے کیا مراد ہے اس تصرف کا مؤکل مالک ہو مالانا بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اچھا دیکھئے پہلے شرط تھوڑی دیکھ دیجئے کہتے ہیں اَزْزَمِيرُ الْمَنصُوبُ وَيَرْجُوَ الْتَصَرُّفِ یہ جو زمیر منصوب آئی یا ملکہ ہو کے ساتھ جو منصوب زمیر ملی ہوئی ہے غائب کی یہ کس کو لوٹ رہی ہے تصرف کو لوٹ رہی ہے بھئی تصرف کو آپ دیکھئے بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا اور صاحبین کا اختلاف ہے اس بات کے اندر بھئی کہ مسلمان زمی کو شراب بیچنے یا بیچنے کا وکیل بنا سکتا ہے یا وکیل نہیں بنا سکتا صورت مسئلہ یہ مسئلہ ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا ہوئی زمانہ کفر میں اس کی ملکیت کے اندر بڑی شراب پڑی ہے اس کی ملکیت میں ہے اب یہ مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد یہ شراب اب بھی اس کی ملکیت میں ہے لیکن آپ جانتے ہیں مسلمان نہ تو شراب کا کسی کو مالک بنا سکتا ہے اور نہ خود مالک بن سکتا ہے تو اب یہ اس شراب کو یہ نومسلم آگے فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لئے کیا لازمائے گا غیر کو شراب کا مالک بنانا لازمائے گا اور مسلمان کے لئے تو شراب کے جیسے تملک جائز نہیں ہے اسی طرح تملک بھی جائز نہیں ہے تو اب یہ نومسلم کیا کرتا ہے ایک زمی کو اپنا وکیل بناتا ہے زمی ان کے ہاتھ و شراب کی بیعو شیرہ ہوتی ہے تو یہ نومسلم ایک زمی عیسائی یہودی کسی کو بناتا ہے کہ تم میرے لئے کیا کر دو اس شراب کو بیچو فروخت کرو تو کیا مسلمان اس زمی کو وکیل بنا سکتا ہے شراب کے خرید و فروخت کے لئے یا وکیل نہیں بنا سکتا میں نے نومسلم کی مثال بنائی آپ دوسری مثال بنا لیں ایک مسلمان ہے اس کے بعد انگور کا رست پڑا ہے وہ رست پڑے پڑے کس میں تبدیل ہو گیا شراب میں تبدیل ہو گیا اب وہ ایک زمی کو کہتا ہے اس کو میرے لئے فروخت کرو تو کیا زمی کو اپنے لئے شراب فروخت کرنے کا وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا امام آدم ابو خانیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں بنا سکتا ہے اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں بنا سکتا صاحبین فرماتے ہیں کہ مسلمان خود اس تصرف کا مالک نہیں ہے وہ اس کے لئے کیا تملیق خمر جائز ہے مسلمان کے لئے نہیں تو جب وہ خود یہ تصرف نہیں کر سکتا تو غیر کو بھی اس تصرف پر یہ غیر کے بھی سپر یہ تصرف وہ مالک خود نہیں ہے اس تصرف پر تو غیر کو کہاں سے یہ تصرف سپر کرتا ہے جبکہ امام آدم ابو خانیفہ رحم اللہ کے نزدیک مسلمان زمی کو کیا کر سکتا ہے یہ اس تصرف کا مالک بنا سکتا ہے اسے اجازت دے سکتا ہے وہ فرماتے ہیں بھئی مسلمان کے لئے تو تملیق خمر جائز نہیں ہے اور تملک خمر لیکن زمی کے لئے کیا ہے تملیق اور تملک جائز ہے تو وہ زمی ہونے کی حیثیت سے عقد کر رہا ہے لہذا اس کے لئے جائز تو مسلمان اس کو کیا کر سکتا ہے اس تصرف کا مالک بنا سکتا ہے بھئی تو دیکھو صاحبین کے نزدیک جس تصرف کا وکیل بنا رہا ہے خود بھی کیا ہو اس تصرف کا مالک ہو اور امام صاحب کے نزدیک خود چاہے اس تصرف کا مالک ہو یا مالک نہ ہو بھئی وہ کیا کر سکتا ہے دوسرے کو تصرف کا جیسے یہ ایک مثال مثلا گزری بھئی تو امام صاحب کے نزدیک یوں کوہ آسان امام صاحب کے نزدیک اس تصرف کا مالک ہونا ضروری ہاں جی اہلِ تصرف میں سے ہو بھئی وہ کس میں سے ہو ہاں بچہ ہے یا عبدِ محجور ہے وہ تو تصرف کا مالک ہی نہیں ہے تو یہ مسلمان خود چونکہ تصرف کا مالک ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے زمی کو بھی شراب بیچنے کے تصرف اس کے سپورد کر سکتا ہے صاحب کے نزدیک کیا بات ہوئی بھائی تو تو توکیل کس کو کہتے ہیں تصرف کو غیر کے سپورد کرنا اور آگے کیا بتلایا شرط کیا ہے توکیل کی اینیم لکہو المواقل مواقل کیا ہو تصرف کا کس تصرف کا اسی تصرف کا مالک ہو یا متلق تصرف کا مالک ہو صاحبین کے نزدیک اسی تصرف کا مالک ہونا ضروری اسی کا مالک ہے تو دوسرے کے سپورد بھی کر سکتا ہے اس کا مالک نہیں تو دوسرے کے سپورد بھی امام صاحب کے نزدیک اسی تصرف کا مالک ہونا ضروری مطلق تصرف کا مالک ہونا چاہیے ایک آزاد آدمی آزاد مسلمان ہے کیا وہ تصرفات کا مالک ہے تو تصرفات کا مالک نہیں ہے تو مطلق تصرف کا مالک ہے تو زمین کو شراب بیشنے کا تصرف و سپرد اس تصرف کا مالک تو نہیں ہے لیکن مطلق تصرف کا تو وہ مالک ہے تو ایم لکہ المؤقل اس میں حادمی تصرف کو راجع ہے اگر اس تصرف سے مراد مطلق تصرف لیں تو یہ کس کا قول بن جائے گا امام صاحب کا کہ مؤقل مطلق تصرف کا مالک ہونا چاہیے یعنی آزاد آقل بالک ہونا چاہیے یا مازون ہونا چاہیے تصرف کا مالک کون ہوتا ہے آزاد آقل بالک ہوتا ہے یا وہ غلام یا بچہ جس کو ولی نے یا آقا نے کیا کیا ہو تصرف کی تو خود محبال مالک ہو جبکہ صاحبین کے نزدیک مؤقل کو کیا ہونا چاہیے اس تصرف کا تو اگر حادمی سے مراد وہ تصرف مراد نے جت کو اس نے دوسرے کے سپرد کیا ہے کہ خود بھی کیا ہو اس تصرف کا مالک ہو تو یہ کس کا قول بن جائے گا صاحبین بات سمجھ میں آگئے یہ پوری شرعہ میں یہی بات کریں گے تو کہتے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد کونسا تصرف ہے مطلق تصرف ہے سمجھ میں ہے؟ امام صاحب کے مطابق اس لئے کہ ہدایہ کی عبارت اس طرح ہے ہدایہ میں کیا فرماتے ہیں صاحب ہدایہ؟ وہ فرماتے ہیں وَمِن شَرْطِ الْوَقَالَتِ وَقَالَتِ دیکھا اوپر ماتین کی عبارت میں تو دونوں احتمال نکلتے تھے لیکن ہدایہ کی عبارت میں دوسرا احتمال ہدایہ کی عبارت کا ترجمہ دیکھو وَقَالَتِ کی شرط میں سے کیا ہے؟ اَمِن شَرْطِ الْمَوَقِلُ کے موکل ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے مِن مَن يَمْلِكُ تصرفہ جو تصرف کا مالک ہو سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہا اسی تصرف کا مالک ہو مِن مَن ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے یَمْلِكُ تصرفہ جو کیا؟ کس کے مالک ہو؟ بِيَنْ يَكُونَ خُرًّا حَاقِلًا بالغًا او مَازُونًا بینی طور کہ وہ کیا ہو؟ آزاد ہو حاقل ہو بالغ ہو یا مَازُون ہو دیکھا ہدایہ کی عبارت میں صراحةً کیا مراد ہے تصرف سے؟ مطلق تصرف مراد ہے معلوم ہوا مطلق تصرف مراد ہے وَإِنُ کس کا مالک ہونا چاہیے؟ لا مطلق تصرفی مطلق تصرف کا ارادہ نہ کیا جائے بلکہ کون سے تصرف کا ارادہ کیا جائے؟ بھئے دیکھئے مسلمان نے کیا کیا ہے؟ دوسرے کو وہ مثال چھوڑو مثلا بیع اور شیرہ بیع کے اندر میں نے آپ کو بھیجا جاؤں میرے لئے کیا خرید لے کر لاؤ؟ گاڑی تو کیا گاڑی خریدنے کا میں اس تصرف کا مالک ہو یا نہیں بھئی؟ جی؟ اسی تصرف کا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو بھی مالک بنا رہا ہوں تو اگر تصرف سے مراد وہ تصرف ہے جس کا وکیل بنایا گیا جس کا میں نے آپ کو کیا کیا ہے؟ وکیل بنایا ہے وہ تصرف مراد ہے کہ موکل موکل کیا ہو؟ جس تصرف کا مالک ہو؟ جس کا اس نے کیا کیا ہے؟ وکیل بنایا ہے مطلق تصرف مراد نہیں تو یقون قولہما تو یہ کس کا قول بن جائے گا تو یہ صاحب ایند کا قول ہوگا لا قول ابی حنیفت رحم اللہ امام آزم رحم اللہ کا قول نہیں ہوگا فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا وَكَّلَ زِمِّي عِبِي بَعِ الْخَمْرِ اس لیے کہ مسلمان جب وکیل بناتا ہے زمی کو شراب بیچنے کا یہ جو زعین دہو اس جائز ہے کس کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک تو خلاصہ ایک کلام کیا ہوا بھئی کہ مطن سے کیا معلوم ہوا یا مطلق تصرف کا مالک ہونا چاہیے مطلق تصرف کا وَيَاقِلُهُ الْوَكِيلُ وَيَقْصُدُهُ وَيَاقِلُهُ وَحَازمِ تصرف کو پھر راجے اور وکیل سمجھتا بھی ہو اس تصرف کو وکیل کیا ہو اس تصرف کو بھئی میں نے آپ کو ایک معاملے کا وکیل بنایا یہ ضروری ہے کہ آپ اس معاملے کو سمجھتے بھی ہوں اگر وہ وکیل معاملے کو سمجھتا ہی نہیں پھر توکیل درست نہیں مثلا بیعہ و شراء کے مسئلے کو وہ جاننے والا ہے یا مثلا بھئی اور کیا کوئی صلح وغیرہ کے مسئلہ ہے یا نکاح کا مسئلہ ہے تو وکیل کیا ہو اس معاملے کو جاننے والا ہو سمجھنے والا ہو یہ معنی وَيَاقِلُهُ الْوَكِيلُ وَكِيلُ اس کو سمجھنے والا بھی ہو جاننے والا بھی ہو وَيَقْصُدُهُ اور اس کا ارادہ بھی کرے آگے بتلائیں گے اگر ارادہ نہیں کرتا مزاق میں کر دیتا ہے میں نے آپ کو کہا جاؤ بھئی میرے لئے گاڑی خرید کر لاؤ آپ اپنے ساتھی سے مزاق مزاق میں کہتے ہیں بھئی یہ گاڑی میں نے آپ سے خرید لی نہیں بھئی یہ مراد نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کا ارادہ ہے آپ تو کیا کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں تو مزاق کے اندر اگر کوئی اس طرح کا آقد کے وغیرہ کر لیتا ہے یہ مانا وَيَقْصُدُهُ ارادہ بھی کرے آپ تشریح کر رہے ہیں یاقِلُو اور یاقْصُدُو کا کیا مانا وکیل کے یاقِلُو مثلا بھئی وکیل کس چیز کا بنایا بیعو شراطہ اَيَّاقِلُو وہ جانتا ہو اَنَّ الْبَعَدْ صَالِبٌ لِلْمِلْكِ کہ بیع جو ہے وہ سلب کرنے والی ہے ملکیت کو دور کرنے والی ہے دیکھئے بھئی میں نے آپ کو اپنی گاڑی دی ہاں چلیے ویسے وکیل کو پتا ہونا چاہیے کہ بیع صالب لِلْمِلْكِ ہے اور شراطہ جالب لِلْمِلْكِ ہے بھئی آپ کسی چیز کو بیچتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ملک سے نکل جاتی ہے اور اب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ملک میں داخل تو مثلا بیع شراطہ کا وکیل بنایا تو اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اَنَّ الْبَعَدْ صَالِبٌ لِلْمِلْكِ کہ بیع جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے ملک کو سلب کرنے یعنی دور کرنے والی ہے ختم کرنے والی ہے چیز انسان کی ملک سے نکل جاتی ہے وَشِرَعُ جَالِبُنْ لَهُوْ جَلْب کا معنی ہے کھینچنا کھینچنا اور شراط کھینچنے والی ہے ملک کو یعنی کسی چیز کو خریدا جائے تو انسان کو کیا حاصل ہوتی ہے اُس کی میں نے آپ سے کتاب خریدی تو میں کیا بن جاؤں گا کتاب کا تو دیکھا شراط نے ملک شراط سے مجھے حاصل ہو گئے وَيَعْرِفُ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مِنَ الْفَاحِشِ اور وکیل جانتا ہو تھوڑے نقصان کو تھوڑے غبن کو مِنَ الْفَاحِشِ زیادہ غبن وکیل کو بیع شراط میں یہ بھی پتا ہے یہ تھوڑا نقصان ہے یہ مثلا سو روپے کی چیز اگر وہ ایک سو دنس میں خرید لائے یہ تھوڑا نقصان ہے وہ سو روپے کی چیز پانچ سو میں خرید لائے تو یہ زیادہ اسے یہ بھی سمجھونی چاہیے یہ کہاں تھوڑا نقصان ہے کہاں زیادہ نقصان ہے وَيَقْصُدُ الْعَقْدَ اور نیزو کیا کرے بھئی عقد کا ارادہ بھی کرے بھئی حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ حَازِلًا یہاں تک اگر وکیل نے تصرف کیا حازِلًا اس حال میں کہ وہ مذاق کرنے والا تھا حضر کس کو کہتے ہیں مذاق اس حال میں کہ وہ مذاق کرنے والا تھا لَا يَقْوَ عَنِ الْعَامِرِ تو یہ تصرف آمیر یعنی مؤقل کی طرف سے واقع ہے میں نے آپ کو بسال دے دی آپ کو گاڑی خریدنے کے لئے میں نے بھیجا آپ نے مذاق مذاق میں کسی سے گاڑی خرید دی یہ آمیر یعنی مؤقل کی طرف سے شمار نہیں ہوگی فَسَحَّ تَوْقِيلُ الْحُرِّ الْبَالِغِ وَالْمَازُونِ مِسْلَهُمَا فَسَحْحَ تَوْقِيلُ الْحُرِّ الْبَالِغِ ایسا آزاز جو بالغ ہے وَالْمَازُونِ اور کس کا وکیل بنانا آزاز بالغ وکیل بناتا ہے یا مازون کیا کرتا ہے وکیل بناتا ہے کن کو وکیل بناتا ہے مِسْلَهُمَا اپنے مِسْل کو اپنے دیکھئے اچھا اوپر پڑا بھئی یہ مؤقل کو بھی کیا ہونا چاہیے تصرف کا مالک ہونا چاہیے اور تصرف کے مالک کون ہوتے ہیں آقل بالغ آزاز جو ہو اور مازون جس مثلا غلام ہے وہ تصرف کا مالک تو نہیں لیکن آقا نے اس کو اجازت دے دی اس اجارت وغیرہ کی تو وہ کیا بن گیا عبدِ مازون اور تصرف کا وہ مالک ہے وہ بیعہ و شیرہ کر سکتا ہے اسی طرح بچہ ہے سمجھ کر بھئی وہ تصرف کا مالک نہیں لیکن اس کا ولی اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو بیعہ و شیرہ کر سکتے ہو یہ بیعہ و شیرہ جا کر کرو تو وہ بھی کیا بن گیا تصرف کا مالک بن گیا تو تصرف کے مالک کتنی کس میں بدعان کی اور صحبیہ معزون تین ہو گئے تو المازون سے مراد عبد معزون بھی آ گیا اور صحبیہ معزون بھی آ گیا لہٰذا یہ تینوں وکیل بنا سکتے ہیں آگے دوسروں کو یہ کن کن کو وکیل بنا سکتے ہیں اب وہ بیان کر رہے ہیں بتلایا کہ آزاد اور آزاد بالغ اور معزون یہ اپنے مثلوں کو وکیل بنا سکتے ہیں یعنی جو آزاد بالغ ہے وہ دوسرے آزاد بالغ کو کیا کر سکتا ہے اپنا وکیل بنا سکتا ہے یا دوسرے معزون کو کیا کر سکتا ہے اپنا وکیل یا عبد معزون ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ آزاد بالغ کو بھی اپنا وکیل بنا سکتا ہے اور عبد معزون یا صحبیہ معزون کو بھی کیا کر سکتا ہے اپنا وکیل بنا سکتا ہے عبارت سمجھ میں آئی یعنی آزاد آدمی غلام کو بھی عبدِ مازون کو بھی اپنا وکیل بنا سکتا ہے اور آزاد شخص کو بھی اپنا وکیل اور عبدِ مازون کس کس کو وکیل بنا سکتا ہے آزاد آدمی کو بھی بنا سکتا ہے اور دوسرے عبدِ مازون یا سبیعہ مازون کو بھی بنا سکتا ہے یہ معنی ہے فصحہ پس صحیح ہے توکیل الحر البالغ والمازون مثلہما حرِ بالغ اور مازون کا وکیل بنانا مثلہما اپنے مثلوں کو وَلَوْ قَالَ قُلَّ مِّنْهُمَا لَقَانَ أَشْمَلَا اگر ماتین بھئی اللہ میں صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ ماتین اگر مِثْلَ هُمَا کے بجائے قُلَّ مِّنْهُمَا کہہ دیتے لَقَانَ أَشْمَلَا تو یہ عبارت زیادہ شمول والی ہوتی بھئی اس میں زیادہ حموم ہوتا کیوں دیکھو بھئی کیونکہ یہ جو ماتین مطن کی عبارت ہے اس میں دو احتمال نکلتے ہیں بھئی مطن میں کیا کہا بھی دیکھو بھئی آزاد آقل بالغ اور مازون اپنے مِثْل کو کیا بنا سکتے ہیں وقیل بنا سکتے ہیں اس عبارت کے دو مفہوم نکلتے ہیں ایک مفہوم یہ کہ آزاد آقل بالغ صرف کس کو بنا سکتا ہے اپنے مِثْل کو اور مازون صرف اپنے مِثْل کو ایک یہ معنی نکلتا ہے اور یہ معنی مراد نہیں ہے دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ آزاد اپنے مِثْل اور مازون کے مِثْل دونوں کی طرح کو کیا کر سکتا ہے اپنا یعنی آزاد آدمی ہے وہ آزاد کو بھی وکیل بنا سکتا ہے اور مازون کو بھی اور اس طرح مازون جو ہے وہ مازون کو بھی وکیل بنا سکتا ہے اور آزاد کو بھی تو یہ مفہوم بھی عبارت کا نکلتا ہے اور یہ ہی مراد ہے لیکن دوسرا احتمال بھی ساتھ آ جاتا ہے اور وہ احتمال تو مراد تو لہذا اگر وہ مثلہ ہما کے بجائے کیا کہہ دیتے کل لن منہما آزاد توکیل وکیل بنانا کس کے لئے آزاد بالک کے لئے اور مازون کے لئے یہ صحیح ہے وکیل بنانا کل لن منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو اب دوسرا احتمال نہیں رہتا یعنی اس کا کیا مطلب ہے آزاد آزاد کو بھی وکیل بنا سکتا ہے اور مازون کو بھی اور مازون جو ہے وہ آزاد کو بھی وکیل بنا سکتا ہے اور مازون کو بھی سورہ سمجھ میں آئے اگر ماتن کل لن منہما کہہ دیتے تو یہ عبارت زیادہ شمول والی ہوتی بھئی یعنی اس میں زیادہ عموم ہوتا بھئی لتناولی توقیل الحر البالغ مثلہ اس لئے کہ یہ عبارت شامل ہے بھئی اس لئے کہ یہ جو ہم نے عبارت ذکر کی یہ شامل ہوتی کس چیز کو شامل ہوتی توقیل الحر البالغی کے وکیل بنا دے آزاد بالغ بھئی آزاد بالغ کا وکیل بنانا کس چیز کو مثلہ ہو اپنے یعنی کس کو آزاد بالغ وکیل بنانا کس کو وکیل بنائے آزاد بالغ کو ہی والمازونہ اور کس کو مازون دو یعنی دونوں کو بنا سکتا ہے اور اسی طرح وہ توکیل المازونی اس کا عطف بھی ماقبل میں توکیل پر ہے اور یہ شامل ہوتی کہ مازون کا وکیل بنانا مثلہ ہو اپنے مثل یعنی مازون کو بھی والفر البالغ اور آزاد بالغ کو بھی تو یہ صرف اس کو شامل ہوتی اس میں ایک یہ احتمال ہوتا اور ماقبل کی عبارت میں تو دو احتمال تھے لہذا یہ زیادہ شمولولی وَالْمُرَادُ بِالْمَازُونِ اور مازون کا لفظ مطن میں آیا اس سے مراد کیا ہے کہتے ہیں صَبِيُّ الْعَنْقِلُ الَّذِي أَذِنَهُ الْوَلِيُّ وہ سمجھدار بچہ جس کو اجازت دی ہو اس کے ولی نے وَالْعَبْدُ الَّذِي أَذِنَهُ الْمَالَى اور وہ غلام جس کو اجازت دی ہو اس کے آخانے دونوں مراد ہیں بھئی یہاں تک کیا پڑا آپ نے آزاد کس کو بنا سکتا ہے اپنا غلام اپنا وکیل کس کو بنا سکتا ہے آزاد کو بھی اور اور مازون کس کو بنا سکتا ہے آزاد کو بھی اور مازون کو بھی نیز کچھ اور بھی آ رہے ہیں آگے ان کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں وَصَبِيًّا يَاقِلُ اور یہ دونوں کس کو وکیل بنا سکتے ہیں ایسے بچے کو یاقِلُو جو اقل رکھتا ہے جو سمجھدار ہے وَعَبْدًا اور یہ دونوں کس کو بنا سکتے ہیں ایسے علام کو بھی محجور ہے ہی نہیں اس حال میں کہ دونوں محجور ہوں بھئی سبھی دو قسم پر ہو گیا المازون سے بتلایا کون سر سبھی مراد ہے عابد مازون بھی مراد ہے سبھی یہ سورائے گئے باقی دو مرانا ایک عابد محجور ایک سبھی یہ ہر بچے کو تصرف کی اجازت ہوتی ہے نہیں جس کو اس کا ولی اجازت دے تو عام بچہ کیا ہے سبھی یہ محجور اسی طرح غلام بھی ہر ایک کو تصرف کی اجازت نہیں تو عام غلام بھی کیا کہلاتا ہے عابد محجور تو یہ جو آزاد اور مازون ہیں یہ اپنے جیسوں کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں اور یہ دونوں سمجھدار بچے اور عابد محجور کو بھی کیا کر سکتے ہیں وکیل بنا سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَسَبِيَنِ يَعْقِلُ اور ایسا سمجھدار بچہ اور غلام محجور ہے ہی نہیں اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں محجور ہوں ان کو بھی یہ دونوں وکیل ان کو بھی وکیل بنانا صحیح ہے مِسْلَهُمَا بَرَاتَفْتَ صَحَّ تَوْقِيلُ ان کو بھی وکیل بنانا صحیح ہے وَيَرْجُعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ اِلَى مُؤَقِّلِهِمَا دونَهُمَا لیکن یاد رکھو بھئی یہ جو وکیل جو ہے وکیل جو ہے کیا کرتا ہے بیعہ اور شراء مثلا بھئی میں نے آپ کو وکیل بنایا جاؤ بھئی میرے لئے کیا خرید کر لاؤ مثلا نے گاڑے خرید کر لاؤ آپ کہے آپ نے گاڑی خریدی تو خرید و فروخت کے اندر حقوق کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے حقوق کا تعلق کس سے ہوتا ہے کیا مطلب حقوق کا تعلق وکیل سے مثلا بھئی آپ نے جا کر کیا یا میں نے کی ہے موکیل نے جا کر بیع کیا یا وکیل نے کی وکیل نے کی تو لہٰذا اب مشتری سے سمن وصول آپ گاڑی خریدنے کا میں نے بتایا ہے بیچنے کا خریدنے کا ہاں تو آپ باعثے گاڑی لینا اور اس پر خبضہ کرنا یہ کس کا کام ہے میرا کام ہے یا وکیل کا وکیل کیونکہ عاقد اس نے کیا ہے تو حقوق کے عاقد کا تعلق بھی اسی سے ہے پھر آپ نے گاڑی لے لی آپ نے گاڑی چیس کی اس کے اندر کیا ملا آپ کو عیب کا پتہ چلا آپ یہ گاڑی ہے اس کی وجہ سے واپس کریں گے تو یہ کس کا حق ہے مولانا وکیل کا حق ہے کیونکہ عاقد کرنے والا کون ہے وکیل ہے تو اس طرح بعض معاملات میں حقوق کا تعلق کس سے ہوا کرتا ہے وکیل سے ہوتا ہے لیکن یا جب آپ نے وکیل بنایا ہو صبیح محجور کو یا عابد محجور کو تو اس طورت میں عاقد حقوق کا تعلق ان دونوں سے نہیں ہوگا بلکہ کس سے ہوگا محقل ہی سے ہوگا میں نے ایک بچے کو بھیجا سمجھدار بچہ ہے لیکن محجور ہے میں نے کہا جا بھئی میرے لئے یہ چیز لے کر آؤ اب وہ چیز لے کر آیا بھئی اور اس میں عائب نکلا تو اب یا اس چیز کو اس چیز کو لینا اس پر قبضہ کرنا اور کیا کرنا اس کی وجہ سے واپس وغیرہ کرنا ان حقوق کا تعلق اس سے بچے سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے محقل محقل خود کرے گا بھئی یہ معنی ہے وَيَرْجُوْ حُقُوقُ الْعَقْدِ الْمُوَقِلِهِمَا اور حقوق عقد کے جو حقوق ہیں وہ لوٹیں گے الْمُوَقِلِهِمَا ان دونوں کے یہ صبیعِ یاقِل اور عقدِ محجور کی بات ہو رہی ہے ان دونوں کے موکل کی طرف لوٹیں گے دھونا ہمانا کے ورنہ حقوق کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے بھئی اَذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ اَوِلْمَازُونُ جب وکیل بنایا کس نے وکیل بنایا آزاد بالغ نے وکیل بنایا اَوِلْمَازُونُ یا کس نے وکیل بنایا مازون نے کس کو بنایا وکیل صبیعا محجورا عابدا محجورا محجور بچے کو بنایا یا محجور اُلَا یَرْجُعُدُ لَوٹتے ہیں حقوق العقدی حقوق عقد لوٹتے ہیں الى مُوَقِلِهِمَا ان دونوں کے مُوَقِلِ کی طرف بَلَائِ اَرْجُعُدْ اِلَيْهِمَا اور ان کی طرف نَئِ لَوٹتے ہیں نَئِ لَوٹتے ہیں بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ بِنَفْسِهِ اس کا بِكُلِّ جَار مجرور ہے اس کا تعلق مولانا گزشتہ صفحے پر مطن گزرا تھا فَتَحَّ تَوْقِيل فَتَحَّ کے ساتھ اس کا مطن تعلق ہے سمجھ میں آیا بھئی صحیح ہے وَقِيل بنانا بِكُلِّ مَا ہر اس چیز پر کے ساتھ یَعْقِدُهُ بِنَفْسِهِ جس کا عقد کرتا ہو انسان خود بھئی جس چیز کا عقد خود کر سکتا ہے اس میں وَقِيل بنانا بھی جس چیز جو جو تصرف خود کر سکتا ہے تو بتلا رہے ہیں یہ تعلقو یہ جو جا بِكُلِّ جَار مجرور ہے یہ مطالق ہے ماتین کے قول فَسَحَّ تَوْقِيلُ الْحُرِّ الْا آخری ہی آخر تک جو قول آیا اس کے سا مطالق ہے تو صحیح ہے وَقِيل بنانا ہر اس چیز میں جس کا انسان خود کیا کر سکتا ہے عقد کر سکتا ہے وَبِالْخُصُومَتِ اور کس میں ساتھ توقیل صحیح ہے خصومت میں بھی توقیل صحیح ہے فِيْكُلِّ حَقٍ ہر حق کے اندر بھئی آپ ایک شخص کے ساتھ مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں خصومت کریں گے آپ اس کے ساتھ بھئی تو یہ مقدمے کے اندر بھی توقیل خصومت کے اندر بھی وَقِيل بنانا صحیح ہے فِيْكُلِّ حَقٍ ہر حق کے اندر جس حق میں بھی خصومت آپ کرنا آپ کے لئے جائز ہے اس میں وکیل بنانا بھی جائز ہے وَلَا يَلْزَمُ بِلَا رِزَا خَسْمِهِ اور لیکن یہ توقیل لازم نہیں ہوتی خسم کی رضا مندی کے بغیر یعنی فریق مخالف جو ہے آپ کا جو مقابل ہے اس کی رضا مندی کے بغیر خصومت کے اندر توقیل لازم نہیں کیا مانا دیکھئے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خصومت کے اندر جب کسی کے ساتھ مقدمہ ہو لڑنا ہو مقدمہ کرنا ہے تو اس صورت میں مقابل کی رضا مندی بھی ضروری ہے ورنہ وکیل بنانا صحیح نہیں مثلاً میں زید پر مقدمہ کرنا چاہتا ہوں کسی مسئلے کے اندر میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک زید آپ کی وکیل بنانے پر راضی نہیں ہوگا آپ کو میں وکیل نہیں بنا سکتا مقدمہ میں نے کسے لڑنا ہے دعویٰ میں نے کیا لیکن خود نہیں کیا بلکہ آپ کو وکیل بنا کر بھیج دیا امام صاحب کیا فرماتے ہیں جب تک زید راضی نہیں آپ کو وکیل بنانا درست زید راضی ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ مقدمہ لڑنے کے لئے سیار ہوں پھر تو ٹھیک ہے توکیل صحیح ہو جائے کہ خصومت میں ورنہ توکیل درست اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نئی خسم کی رضا مندی ضروری نہیں بلکہ اس کی رضا مندی ہو یا رضا مندی نہ ہو دونوں صورتوں میں خصومت کے اندر وکیل بنانا جائز میں نے آپ کو وکیل بنا کر بھیجا ہے مقدمہ لڑنے کے لئے زید راضی ہو یا راضی نہ ہو وکیل بنانا آپ کو صحیح بھئی اور اسی پر فتوہ ہے آج کل کیا ہے اسی پر فتوہ ہے کہ خسم کی رضا مندی ضروری نہیں بھئی یہ معنی ہے وَلَا يَلْزَمُ وَلْلَازِمْ نہیں ہے توکیل یعنی اس کا صحیح ہونا لازم خسم کی رضا مندی کے بغیر قال بعض المشایخ بعض المشایخ یعنی بعض فقہائی کرام فرماتے ہیں کہ اَنَّ تَوْقِيلَ بِالْخُسُومَتِ کے تَوْقِيلَ بِالْخُسُومَتِ جو ہے بِلَا رِزَلْخَسْمِ بَاطِلُن خسم کی رضا مندی کے بغیر یہ باطل ہے عِنْدَا بِ حَنیفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهُ امام آزم ابو حَنیفَةَ رَحُ اللَّهُ کے نزدیک صحیح عِنْدَهُمَا اور صحیح ہے کس کے نزدیک صاحبین کے نزدیک صحیح ہے یہ بعض فقہاء نے لکھا وَقَالَ البَعْضُ اور بعض مشایخ ہمارے لکھتے ہیں اَلِقْتِلَافُ فِي اللُّزُومِ لَا فِي السَّحَتِ اِقْتِلَافُ لُّزُوم کے اندر ہے صحیح کے اندر نہیں بھئی پہلا قول تو کیا ذکر ہوا امام صاحب کے نزدیک جب تک خصہ مراضی نہیں توقیل ہی باطل ہے وہ راضی ہوگا تو توقیل صحیح وہ راضی نہیں تو توقیل بھی صحیح دوسرا قول بات کہتے ہیں نہیں بھئی اختلاف صرف لُّزوم میں صحیح ہونے یا صحیح نہ ہونے کے اندر اختلاف یعنی امام صاحب کے نزدیک بھی خصومت کے اندر کسی کو بھی وکیل بنانا صحیح ہے لیکن خصم اس کو رد کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے پہلا قول تو کیا تھا اس کی رضا مندی کے بغیر درست ہی دوسرا قول کیا ہے اس کی رضا مندی کے بغیر بھی درست ہے لیکن اگر وہ رد کرے تو کیا کر سکتا ہے رد کر سکتا ہے لزوم نہیں ہے صحیح تو ہے لیکن لزوم نہیں ہے بلکہ وہ رد کرے تو کیا ہو جائے گی رد پورا سمجھ میں آگئی بھئی فرق سمجھ میں آیا دونوں میں پہلی صورت میں صحیح نہیں تھا اس کی رضا کے بغیر اسی صورت میں صحیح ہے اس کی رضا کا پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کر دیا ایک کو وکیل بنا دیا بعد اگر وہ رد کر دیتا ہے تو اب یہ توقیل لازم نہیں بلکہ کیا ہو جائے گی رد ہو جائے وقال البعض الاختلاف فی اللزوم الا فی صحیح تی اور بعض مشاعر فرماتے ہیں کہ اختلاف لزوم کے اندر ہے صحیح ہونے میں اختلاف حدایہ نے سمجھ میں آیا کہ اس قول کو دو قول آئے ایک قول کیا آیا بھئی امام صاحب کے نزدیک خسم کی رضا مندی کے بغیر وکیل بنا ہی دوسرے میں بنا تو سکتے ہیں لیکن اگر وہ رد کر دے تو کیا ہو جائے گا یعنی لازم نہیں ہوگی تو صاحب بہدائے نے بھی اس قول ثانی کو اختیار کیا ہے یہ ذکر کیا ہے اچھا تو لازم نہیں مطن پھر دیکھو برولا یلزم بلا رضا خسم ہی لیکن لازم نہیں مالانا خسم کی رضا مندی کے بغیر بھئی الا لمعقل مریض لا یمکن ہو حضور مجلس الحاکم او غائب او مخدرت لا تعتاد الخروج اوپر کیا بس لائیا بھئی مطن میں امام صاحب کا کیا مسلح ذکر کیا بھئی کہ خصومت کی اندر توقیل صحیح ہے لیکن خسم کی رضا مندی کے بغیر لازم نہیں ہے یعنی وہ رد کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے لیکن چار صورتیں ذکر کر رہے ہیں وہاں پر رد نہیں کر سکتا وہ لازم ہو جائے گی توقیل اگرچہ وہ کیا کر دے رد کر دے ایک صورت یہ کہ وہ جو معقل ہے وہ مریض ہے بھئی میں نے زید کے سا مقدمہ لڑنا ہے میں کس کو بناتا ہوں آپ کو اپنا وکیل بنا کر بھیجتا ہوں تو زید کو اختیار ہے کیا کر سکتا ہے آپ کی اس وقالت کو کیا کر سکتا ہے تو توقیل کو رد کر سکتا ہے لیکن اگر میں موکل بیمار ہے موکل وہ خود حاضر نہیں ہو سکتا جب بیمار ہے تو عذر آگیا جب عذر آگیا تو اب خسم لازم ہو گئی چاہے اگر خسم راضی نہیں ہے لیکن پھر بھی تو دوسری صورت یہ کہ میں نے آپ مقدمہ لڑنے کی بھیجا وہ آپ کے ساتھ مقدمہ نہیں لڑنا چاہتا بلکہ میرے ساتھ راہ رات مقدمہ لڑنا چاہتا ہے لیکن میں کتنی دور ہوں یہاں سے تین سفر کی مدد پر ہوں یعنی تین دن تین رات کا سفر ہے یوں کہیں بھئی مدد کتنی مسافت بنتی ہے بھئی جی اٹھالیس میل تقریبا بھئی اٹھالیس میل کی مسافت پر میں ہوں بھئی اب میرے لئے حاضر ہونے میں چونکہ حرج عظیم ہے میرے لئے اس لئے اب توقیل لازم ہے خصم راضی ہو یا راضی نہ ہو وہ ابراد نہیں کر سکتا تیسری سورت بھئی کہ میں سفر پر گیا تو نہیں ہوں میں بھی لاہور میں ہوں میرا مقابل بھی کہاں پر ہے لاہور میں لیکن میں سفر کی تیاری کر رہا ہوں والا نا تیاری میں مشغول ہوں میں حج پر جانا ہے کل نکل نے والا ہوں تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی تو لازم وہ رد کرنا چاہے تو رد یعنی سفر کا ارادہ بھی ہو مشغول ہو تو بھی نہیں کر سکتا تیسرا کہ موقع وہ پردہ نشین عورت ہے جو عام طور پر گھر سے باہر نکلتی نہیں تو اب وہ کسی کو وکیل بنا کر مخصومت کرتی ہے تو اب یہ توقیل بھی کیا ہوئی لازم ہو گئی خاصہ مگر اس کو رد کرنا چاہے بھی تو رد کیونکہ اس عورت کے لئے خود قاضی کے پاس حاضر ہونا بڑا مشکل کام ہے اسے عادت ہی سے اوپر کیا ایسا لازم نہیں ہے ختم کی رضا مندی کے بغیر مگر لمعقل مریض ایسے معقل کے لئے جو مریض ایسا مریض ہو کہ ممکن ہی نہ اس کے لئے حاکم کی مجلس میں حاضر ہونا تو اب توقیل لازم ہے غائب غائب کا تق مریض پر ہے یا ایسا معقل غائب جو غائب ہے مسیرت سفر سفر کی مسافت پر یا ومرید لسفر یا ایسا معقل ہونا چاہیے بھئی کیا ہونا چاہیے او مریض لسفر یا ایسا معقل ہے مریض لسفر جو ارادہ کرنے والا ہے کس چیز کا سفر کا ارادہ کرنے والا ہے کیا معنی بتلا رہے ہیں وَهُوَ يَقُونُ مُشْتَغِلًا اور وہ مشغول ہو بِعْدَاد اعداد کا معنی تیار کرنا اور عُدَّة کہتے ہیں تیار کی ہوئی چیز عُدَّة کسی کہتے ہیں وَهُوَ يَقُونُ مُشْتَغِلًا بِعْدَاد عُدَّة السفر اور وہ یہ کہ وہ موکل مشغول ہے تیاری کرنے میں عُدَّة سفر کے سامان میں سفر کے سامان کی تیاری میں یعنی سفر کا سامان وغیرہ تیار کر رہا ہے آؤ مُخَدِّرَة تین یا یہ ساروں کاتب وہ مریض پر ہو رہا ہے یا ایسا موکل ہے مُخَدِّرَة تین جو کیا ہے مُخَدِّرَة کہتے ہیں پردہ نشین عورت مُخَدِّرَة جو پردہ نشین عورت ہے ایسی پردہ نشین عورت جو عادی نہیں ہے باہر نکلنے کی یہاں تک سورة سمجھ میں آگئے بھئے اس کا آتق اوپر آیا اوپر کیا آیا تھا بھئے اور اس سے اوپر کیا آیا تھا بِكُلِّ مَا مَتَن مِلَا کِنِ مِلَا بھئے بِلْخُصُومَتِ فِي قُلِّ حَقِن یہ آیا تھا یا نہیں بھئے مطن میں اور اس سے اوپر کیا آیا تھا بِكُلِّ مَا یاقِدُ تو بِلْخُصُومَت کا آتق ہے بِكُلِّ مَا یاقِدُ اوپر اور اسی طرح آگے بِئی فائِهِ اس کا آتق بھی کس پر ہے بِكُلِّ مَا یاقِدُ اوپر تو اس کا بھی اسی سے تعلق ہے سَحَ تَوْقِيلُ بِئِ فائِهِ وَسْتِفَائِهِ عبارت سمجھ میں آئی سَحَ پچھلے سفے پہ آیا تھا سَحَ تَوْقِيلُ بِئِ فائِهِ وَسْتِفَائِهِ تَوْقِيل وَكِيل بنانا صحیح ہے اوفا یوپی ایفا کا مانا ادا کرنا اور اس توفا کا مانا کیا ہے اس تیفا کا کیا مانا ہے وصول کرنا بھئی دیکھئے بعض حقوق میں اداعی کرنا پڑتی ہے بعض حقوق میں وصولی کرنا پڑتی ہے بھئی ایک شخص ہے اس نے میرا دین دینا ہے ایک لاکھ روپے تو اس پر میں مقدمہ کروں گا یہ مقدمہ میں کس لئے کر رہا ہوں وصولی کے لئے تو وصولی کے لئے اب میں وکیل بھی بنا سکتا ہوں آپ کو وکیل بنا کر بیج جاؤ جا مقدمہ لڑو اور اس سے میرا دین کیا کرو وصول تو وصولی کے لئے بھی وکیل بنانا سا دوسری صورت میرے اوپر ایک شخص مقدمہ کرتا ہے کہ اس نے میرے کتنے دینے ہیں ایک لینے ہیں دینے تو پیتے دینے کے اندر بھی وکیل بنانا سا ہی اور وصول کرنے میں بھی وکیل بنانا یہ بات کر رہے ہیں یہ معنی ہے وصح توکل بی ایفائی ہی اچھا اچھا تو صحیح ہے بھئی ایفا حق ادا کرنے کے اندر بھی بھئی حق کو راجع ہے بی ایفائی حق یا کل حق 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 کے ادا کرنے میں بھی وکیل بنانا سا ہی اور ہر حق کے وصول کرنے میں بھی وکیل بنانا سا ہے مگر حد و قصاص کی وصول کے اندر وکیل بنانا سا نہیں بھئی بھئی حد و قصاص حد و قصاص بھئی میں نے کیا کیا مثلا ایک آدمی ہے اس نے دوسرے پر حد کا دعوی کیا کہ اس نے میرا مال چھرایا ہے یا اس نے میرے اوپر زینہ کی تحمت لگائی ہے قاضی کے پاس لے گیا بھئی اب قاضی کے پاس لے گیا اب اس کے اندر مولانا وکیل بنانا سا ہی نہیں حد کے وصول کرنے میں یا قصاد کے وصول کرنے میں یہاں پر وکیل بنانا صحیح کیوں کیونکہ حد اور قصاد شبے کی وجہ سے ساقت ہو جاتے ہیں تو یہاں پر شخص جو مقدمہ کرنے والا ہے اس کا خود موجود ہونا ضروری کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کیا چوری چوری کے ذکر نہیں کرتا بلکہ کہتا اس نے میرا مال دینا ہے تو اب اس کا ہاتھ بچ جاتا ہے سمجھ میں آیا تو موقع خود موجود ہوگا تو شبہ ہو سکتا ہے وہ صرف مال کا دعویٰ کر دے چوری کا دعویٰ نہ کرے تو شبہ آیا سمجھ میں حد کے ساقت ہونے کا اس لئے یہاں وکیل کا درست تو توقیل درست نہیں بلکہ شخص کو کیا کرنا پڑے گا خود حاضر اسی طرح قصاد کے مسئلے میں بھئی قصاد میں بھی ہو سکتا ہے وہ شخص کیا کر دے مقتول کا جو ولی ہے وہ اس کو معاف کر دے بھئی تو معاف کرنے کا حق نہیں لہذا یہاں توکیل صحیح نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی مگر مالانا حد اور قصاد کے وصول کرنے کے اندر توکیل صحیح نہیں بغیبت معاف کیلہ جب کہ وکیل کا معاف کیا ہو بھئی اگر معاف خود موجود ہے پھر توکیل ان میں بھی صحیح ہے ایک آدمی ہے بھائی کو کس نے قتل کر دیا اب وہ کیا کرتا ہے دوسرے کو وکیل بناتا ہے کہ تم جاگر مقدمہ لڑو اور خود بھی ساتھ جاتا ہے تو اب توکیل دروست ہے مالانا کیونکہ وہ خود وہاں پر حاضر ہے تو وکیل کا بولنا گویا اس کا اپنا بولنا ہے وہ خود ہی اسی کی طرح منتقل ہوں گیا کلام اسی طرح حد ہے ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا چوری کا بھائی قاضی کے پاس لے کے آپ دوسرے کو وکیل بنایا کہ تم مقدمہ لڑو اور خود بھی حاضر ہے اب توکیل صحیح مولانا اب وکیل بات کرتا ہے اور موکیل خود بھی حاضر ہے تو اب حد اور قصاص دونوں کے اندر بھائی وکیل بات توکیل کیا ہوئی لیکن اگر موکیل خود موجود نہ ہو تو پھر صحیح یہ معنی ہے بغیبت موکیل موکیل کے موکیل کے موکیل کے غیر موجود میں صحیح نہیں ہے توکیل اور ورنس صحیح ہے صحیح توکیل بیعطائق لحق صحیح ہے توکیل معلینا بیعطائق لحق ہر حق کے آتا کرنے میں یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں بیعفائی ہی کا ترجمہ کر رہے ہیں توکیل صحیح ہر حق کے آتا کرنے میں بی وقذا بقبض کل لحق یہ کس ترجمہ کر رہے ہیں اسی طرح ہر حق کے قبضے میں بھی توکیل صحیح ہے مگر یہ صحیح نہیں توکیل حق وقصات کے وصول کرنے میں بی غیبت مواقل کے غائب ہوتے ہوئے اس لئے کہ معاف کرنے کا شبہ موجود ہے قصات کے اندر اور یہ شبہ موجود ہے کہ جس پر تحمت لگی ہے وہ قاضی یعنی تحمت لگانے والے کی تصدیق کر دے ایک آدمی دوسرے پر کیا کرتا ہے قاضی کے پر لے جاتا ہے قاضی صاحب اس نے میرے اوپر کیا ازام لگایا ہے زنا کا ازام لگایا ہے تو اب اس پر کون سی حد جاری ہوگی حد قاضی جاری ہوگی تو یہاں وکیل نہیں بنا سکتا بلکہ خود جانا پڑے گا اسے کہ ہو سکتا ہے قاضی کے پاس جا کر اس کے دل میں خیال آجائے اور کیا کہے اس کو حد سے بچانے کے لئے خود اس کی تصدیق کر دے کہ اس نے کیا کیا ہے سچی تحمد صحیح ازام میرے قضاء سے بچ جائے گا اور اس بات کا شبہ موجود ہے کہ چوری کے اندر مال کا دعویٰ کر دے بھئی موکل ولا ید دعویٰ سرقہ اور چوری کا دعویٰ نہ کرے چلئے مانا نباسونا حالا والمرام اللہ عالم یقی قتی لی سلام موسیقی